اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئیک یئسو من رحمتی و اولئیک لهم عذاب علیم والذین کفروا اور ولو جنہوں نے کفروا انکار کیا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا ولقائه اور اللہ کی ملاقات کا یعنی قیامت کے دن کا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور قیامت کے دن کا اولئیک یئسو من رحمتی بلکہ لقائی کی ترجمہ اسی طرح کریں بس مانا ذہن میں رکھیں بھئی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا ولقائه اور اللہ کی ملاقات کا اولئیک یئسو من رحمتی وہ لوگ مایوس ہوں گے میری رحمت سے تو یہ ماضی بمانے مزارے کے ہے بھئی یہ ایسو کونس صغیقہ ہے ماضی کا لیکن یہ کس معنی میں ہے مزارے کے معنی میں ہے کے معنی نا امید ہونے کے ہیں وہی لوگ نا امید ہوں گے مر رحمتی میری رحمت سے یعنی قیامت کے دن کب مایوس ہوں گے قیامت کے دن محضی تو یہی لوگ مایوس ہوں گے میری رحمت سے یعنی قیامت کے دن وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ اور انہی کے لیے ہے اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذابٌ عَلِيمٌ دردنات عذاب ہے عذابٌ عَلِيمٌ بھئے عذاب کی صفت عَلِيمٌ لائے گئی بھئی عَلِيمٌ عَلَمْ سے ہے عَلَمْ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں رنج و عَلَمْ تکلیف کو کہتے ہیں بھئی تو عذابٌ عَلِيمٌ عَلَمْ والا عَضَابٌ یعنی دردناک عذاب تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا تو اوپر یہ عیسو مزارے کو مازی کے ساتھ تعبیر کیا گیا مازی ہے لیکن کس معنی میں ہے مزارے تو مزارے کے بجائے مازی کا صغہ ذکر کیا گیا بوجہ اس نکتے کے لیے کہ ایسا ہونا یقینی ہے ایسا ہونا تحقق کے لیے یقین کے لیے بھئی جیسے مازی میں مستقبل میں کام ہونا ہو تو اس میں شک ہوگا پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن مازی میں ایک بات جب ہو چکی اور گزر چکی اس میں کسی قسم کا شک کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا تو یہاں بھی یہ عیسو مازی کا سیغہ استعمال کیا گیا کہ اس بات میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے یقینی طور پر اسی طرح ہوگا کہ یہ لوگ جو ہماری آیتوں اور ہماری ملاقات کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ میری رحمت سے میری جنت سے مایوس ہوں گے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا أَنْ قَالُ قُتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ پس نہیں تھا جواب ان کی قوم تھا تو یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے وہ اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو جواب میں ان کی قوم آگے بتلایا جا رہا ہے صرف یہی جواب ان کے پاس اور تو کوئی جواب تھا نہیں ان باتوں کا کیونکہ یہ ساری باتیں حقیقت پر مبنی تھیں اور تو بس کہیں کہنے لگے کہ ان کو قتل کر دو یا جلا دو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ بس نہیں تھا ان کی قوم کا کوئی جواب إِلَّا أَنْ قَالُو مگر یہ کہ انہوں نے کہا اُوْ قُتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو جلا دو ان کو قتل کر دو یا ان کو جلا دو تو کہنے والے باز تھے لیکن سارے لوگ ان پر ساری قوم اس پر راضی تھی اس لئے سارے قوم کی طرف نسبت کر دی گئی کہ سارے قوم کا یہی جواب تھا ان کی دعوت اور تبلیغ اور حق باتوں کے جواب میں اور تو کچھ جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں تو یہی کہا کہ ان کو کیا کرو قتل کر دو یا جلا دو اور کیا کہا ان کی قوم کا جواب تھا حالانکہ کہنے والے باز ہیں لیکن چونکہ سارے اس پر راضی تھے تو ساروں ہی کی طرف نسبت کر دی گئی بس نہیں تھا ان کی قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو جلا دو فَأَنْ جَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بس اللہ نے نجات دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے انہوں نے بڑی آگ جلائی بھئی لکمیاں جمع کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ٹھینکا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لئے تھنڈا فرما دیا اور کوئی تکلیف انہیں نہیں پہنچائی آگ نے صرف جن رسیوں سے ان کو باندھا گیا تھا صرف ان رسیوں کو جلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا اور وہیں پر فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک باغ بنا دیا تو فوراً اللہ کی طرح سے کیا بن گیا باغ بن گیا بھئی وہاں پر فَأَنْ جَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بس اللہ نے ان کو نجات دی مِنَ النَّارِ اس آگ سے یہ فَا جو ہے فَاِ فَتِحَا کہلاتا ہے فَصِحَا فَاد کے ساتھ فَاِ فَصِحَا جو محضوف عبارت پر دلالت کرتا ہے کس پر دلالت کرتا ہے محضوف عبارت پر بھئی بھئی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ان کو قتل کر دو یا جلا دو آگے پھر واقعہ محضوف ہے کہ انہوں نے پھر اس پر متفق ہو گئے کہ ان کو آگ میں ڈالتے ہیں پھر انہوں نے آگ جلائی اور پھر اس کی اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا فَأَنْ جَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ تو اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ کیا ہے پھائے فَتِحَ جو عبارت محضوف جو ہے اس پر دلالت کرتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ لِّ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ یقیناً اس واقع کے اندر لَا آيَاتِ لِّ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ البتہ کئی نشان بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے یؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں جو ایمان والے ہیں یقیناً اس واقع کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لئے جو ایمان والی ہے بھئی نشانیاں تو سب کے لئے تھیں خفار کے لئے بھی مسلمانوں کے لئے بھی لیکن ان سے فائدہ اور نفع اٹھانے والے صرف مومنین ہیں اس لئے مومنین کو ذکر کر دیا گیا بہت سی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لئے جو ایمان والے ہیں کئی نشانیاں تھیں دیکھو آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کا تو کام ہی جلانا ہے لیکن اللہ کا جب حکم آ گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا نیز وہ ان کو جن رسیوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندے گئے تھے ان کو جلا دیا اسی طرح وہاں پر اللہ نے فوراً ان کے لئے ایک باغ بنا دیا تو کئی نشانیاں تھیں اس کے اندر وَقَالَ اِنَّمَ اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اَوْسَانَمْ مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَقَالَ اَوْسَانَمْ کو اتَّخَذَا دو مفعول چاہتا ہے بھئی تو مفعول ثانی محضوف ہے مفعول اول آفان ہے بھئی منصوب اور مفعول ثانی محضوف ہے آلیہتن بھئی آلیہتن تم نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے معبود پکڑ رکھا ہے یعنی معبود بنا رکھا ہے اِنَّمَ اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اَوْسَانَمْ تم نے پکڑ رکھا ہے تم نے بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ بتوں کو معبود مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا مَوَدَّتَ یہ منصوب ہے یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے کیا واقع ہو رہا ہے مَفْعُول لہو مفعول لہو کسے کہتے ہیں ہاں جو ماں قبل فیل کی علت بیان کرتا ہے سبب بیان کرتا ہے بھئی اسے کیا کہتے ہیں مَفْعُول لہو کہتے ہیں جیسے ذَرَبْتُهُ تَعْدِيبًا میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے کی تَعْدِيبًا عدب سکھانے کے لیے تو یہ مفعول لہو ہے بھئی تَعْدِيبًا بھئی پھر یہ مفعول لہو یاد رکھئے دو قسم پر ہوتا ہے مفعول لہو دو قسم پر ہوتا ہے کبھی یہ ماں قبل فیل کے لیے سبب ہوتا ہے اور کبھی اس کا نتیجہ ہوتا ہے مفعول لہو کتنے قسم پر ہوتا ہے دو قسم پر یہ کبھی ماں قبل فیل کے لیے سبب ہوگا اور کبھی اس کا نتیجہ سبب ہونے کا معنی یہ کہ یہ اس پر مقدم ہے اس کی وجہ سے ماقبل کا فیل کیا گیا اور نتیجہ ہونے کا معنی یہ کہ یہ فیل کے بعد ہے فیل سے حاصل ہو رہا ہے نتیجہ بعد نہیں آتا ہے تو یہ فیل سے تو کبھی یہ فیل پر مقدم ہوگا یعنی سبب ہوگا اور کبھی یہ فیل سے مؤخر ہوگا اور نتیجہ ہوگا مثال سے بات سمجھ میں آئی گی بھئی دیکھئے ایک مثال ہے ضرب توہو تعدیبن میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے عدب سکھانے کے لیے اب ماقبل میں ہے پٹائی کرنا اور ماں بعد میں ہے عدب کا حاصل ہونا کیا چیز مقدم ہے پٹائی کرنا مقدم اور نتیجہ تو یہ کیا ہوا کس قسم کا ہوا نتیجہ کے طور پر یہ نتیجہ ہے بھئی عدب پٹائی ہوگی تو کیا حاصل ہو جائے گا عدب بھئی اور ایک کی مفہول لہو تو یہاں دیکھو مفہول لہو فیل سے مؤخر ہے بھئی عدب کا حاصل ہونا مؤخر اور ایک ہے کہ مفہول لہو فیل پر مقدم ہو جیسے قاعد تعانی الحربی جو بنان میں جنگ سے بیٹھا یعنی اس میں شرکت نہیں کی جو بنان بزدلی کے وجہ سے تو یہ جنگ سے بیٹھنے کی وجہ سے بزدلی آئی یا بزدلی کی وجہ سے جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے یعنی بزدلی مقدم تھی اور جنگ سے بیٹھنا تو یہ سبب ہے ما قبل فیل کے لیے یہ بزدلی سبب ہے ما قبل فیل کے لیے تو یہ مقدم ہوا اور اس کی وجہ سے جنگ سے بیٹھا اس میں شرکت نہیں کی اور پہلے میں کیا تھا ضرب تو ضرب تو ہو تادی بند وہ فیل کا نتیجہ تھا فیل سے حاصل ہونے والی چیز تھی بھئی تو یہاں بھی مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا اس کو دونوں قسموں میں سے بنانا درست ہے تو پہلے کونسی قسم بنائیں نتیجہ بنا لیں بھئی نتیجہ جو فیل سے مؤخر ہو تم نے اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو اور اللہ کے علاوہ بتوں کو معبود بنا رکھا ہے کس لیے مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ تمہاری آپس کی محبت کے لیے فیل حیاتِ دنیا دنیاوی زندگی میں دنیاوی زندگی میں آپس کی محبت آپس کی دوستی کے لیے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی یہ کونسی قسم بنا رہے ہیں ہم نتیجہ بھئی جو ایک مذہب والے ہوتے ہیں ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے تعلق ہوتا ہے تو تم نے بھی بتوں کو اس لیے معبود بنا رکھا ہے تاکہ تمہارے آپس میں محبت ہو بھئی جب ایک مذہب پر ہو جاؤ گے تو آپس میں کیا ہوگی محبت ہوگی اس لیے ایک دوسرے کے راستے پر چل رہے ہو گئی تو بتوں کی عبادت کریں گے سارے اسی راستے پر چلیں گے تو کیا حاصل ہے آپس کی محبت پر سورت سمجھ میں آگئی تو اس اعتباد سے ترجمہ دیکھو وَقَالَ اِنَّمَ اتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللَّهِ اَوْسَانَ مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تم نے پکڑا ہے اللہ کے علاوہ بتوں کو معبود تم نے بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ بتوں کو معبود آپس کی مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ تمہاری آپس کی دوستی کے لیے فِي الْحَيَاتِ دُنِيَا دُنِيَاوِي زندگی میں ترجمہ سمجھنے آگیا تمہاری آپس کی دوستی کے لیے دُنِيَاوِي زِندگی میں دُنِيَاوِی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی کے لیے ترجمہ آفیف سے کر لیں با محاورہ جاگا دُنِيَاوِي زندگی میں تمہاری آپس میں دوستی کے لیے دوسرا معنی وہاں پر کی وجہ سے یہ ترجمہ کر لینا تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے تم نے اللہ کے علاوہ بوتوں کو معبود بنا رکھا ہے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس میں محبت تمہاری آپس میں دوستی کی وجہ سے بھئی جس سے محبت ہوتی ہے تعلق ہوتا ہے تو وہ اسی کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے تو یہاں بھی ایک بوتوں کے عبادت کرتا تھا دوسرے کو اس سے تعلق ہوتا اس سے کوئی نفع کی امید ہوتی یا ویسے دوستی وغیرہ ہے دنیا کے اندر تو اس کو دیکھ کر یہ بھی اسی کی طرح کیا کرنے لگتے بوتوں کی عبادت کرنے لگتے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو آپس میں دوستی کی وجہ سے یعنی دوستی مقدم ہے اور پھر بوتوں کو معبود بنانا مؤخر ہے بھئی فرق سمجھ میں آگیا اچھی طرح اب دوبارہ دونوں ترجمے سنیے بھئی اور فرمایا کہ تم نے بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ بوتوں کو معبود دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی کے لیے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ترجمہ سمجھ اچھی طرح سب کو پھر قیامت کے دن انکار کریں گے اور لانت کریں گے ایک دوسرے پر اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہیں ہوگا تمہارے لئے کوئی مددگار مددگاروں میں سے تمہارے لئے کوئی مددگاروں میں سے یعنی جہنم میں تمہیں پھینک دیا جائے گا اور وہاں جہنم سے نجات دینے والا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا جی تو پھر قیامت کے دن انکار کریں گے تم میں سے بعض بعض کا تو قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کریں گے یا تو یہ کفار ہی آپس میں مراد ہیں یہ ایک دوسرے پر کیا کریں گے انکار کریں گے ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے ایک دوسرے پر لانت کریں گے ایک کہے گا میں نے تمہاری وجہ سے یہ راستہ استیار کیا تھا دوسرا کہے گا بھئی نہیں میری وجہ سے کوئی راستہ استیار نہیں کیا تم خود ہی اس راستے کو پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں اس راستے پر چلا تھا اور آج تم مجھے یہ جواب دے رہے ہو اور ایک دوسرے پر لانتیں بھیجیں گے صورت سمجھ میں آگئے یا تو کفار ہی مراد ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر مخالف ہوں گے ایک دوسرے کا انکار کریں گے ایک دوسرے پر لانت بھیجیں گے یا معنی یہ ہے کہ وہ جو بوت ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان کو اللہ زبان دے دیں گے تو یہ بوت ان کی مخالفت کریں گے بھئی بوت کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو ہماری عبادت کرو اور یہ ایک دوسر لعنت بھیجیں گے کہیں گے کہ ہم تم پر ساری زندگی نظر و نیاز چڑھاتے رہے اور آج تم ہی ہماری مخالفت کر رہے جب اللہ نے تمہیں زبان دے دی ہے مانا سمجھ میں آ گیا اچھی طرح ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُوا بَعْزُكُمْ بِبَعْزِمْ وَيَلْعَنُوا بَعْزُكُمْ بَعْزَا اور پھر قیامت کے دن انکار کریں گے یا یوں کر لیں مخالفت کریں گے پھر قیامت کے دن مخالفت کرے گا ایک دوسرے کی وَيَلْعَنُوا بَعْزُكُمْ بَعْزَا اور لانت کرے گا ایک دوسرے پر وَمَا عَوَاكُمْ النَّارِ اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے تمہارا بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ اور نہیں ہے تمہارے لئے کوئی مددگار تو کفار کے ساتھ ان کے بت بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے اس سے آپ کے ذہن میں شبہ آئے گا کہ بھئی بھتوں کا کیا قصور ہے انہیں کیوں جہنم میں ڈالا گیا اور انہیں کیوں عذاب دیا جبیا بھئی جواب یہ کہ بھئی انہیں جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بطور عذاب کے نہیں انہیں عذاب وہاں نہیں ہوگا ہاں صرف ان کو وہاں پر اس لئے ڈالا جائے گا تاکہ ان کفار کی حسرت اور تکلیف اور زیادہ ہو اور ان پر ان کی حماقت اور زیادہ واضح ہو وہ خود اپنی آنکھوں سے اپنی حماقت دیکھیں کہ جن چیزوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے وہ ہماری کیا مدد کرتے وہ تو خود ہمارے ساتھ ہی جہنم کے اندر موجود ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بوت وہاں پر اس کا یہ معنی ہے وہاں ہوں گے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ انہیں عذاب ہوگا بھئی چلیئے بات کریں بھئی حالا ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام موسیقی